مجمع کسیر یہاں اسلام والی کیا چیز ہے کہاں تھوڑی دیر ٹھہرو ابھی مولوی صاحب آئیں گے یہ چند لمحوں کے لئے دھوم دھڑکا روک لیا جائے گا اور ان کو سٹیج پہ بلائی جائے گا ایک رسم ادا ہوگی وہ حصہ اسلام کا ہے مولی صاحب نکلیں گے پھر وہی کچھ شروع ہو جائے گا اور ہماری شادیاں ہماری بیعہ ہماری تقریبات اور اگر آپ میرے سے ناراض نہ ہوں تو ہماری محافلے نات بھی دیکھ لیں ہمارے عرص بھی دیکھ لیں ہماری مجالس بھی دیکھ لیں کہ مہمان خصوصی ایک شرابی ہوگا اور تحجد گزار جوتیوں پر بیٹھا ہوگا جس طرح نوٹ نچھاور کیے جا رہے ہوں گے اور غریب کی غربت کا مزاگ اڑایا جا رہا ہوگا پہلے ہم نے عمرے کے ٹکٹ رکھے تھے مجمع بڑھانے کے لئے تو اب ہم نے ایک اور سلسلہ شروع کیا کہ جہیز کے لئے کچھ پرچیاں رکھ دو میں ایک جگہ پہ گیا تو وہاں انہوں نے مجھے بتایا بیان کرنے سے قبل کہ جناب سلہ بچیوں کے لئے ہم نے جہیز کا انتظام کیا ہے اور یہ پردے کے پیچھے دو ہزار کے قریب بچیاں یہاں جلسہ سننے آئی ہیں میں نے کہا کہ یہ زیادتی نہ کرو یہ ظلم نہ کرو ہر پرچی پہ بیٹیوں کے دل دھڑکیں گے اور جب سولوی پرچی بھی نکل جائے گی تو باقی بیٹیاں بوجل قدموں سے جس طرح گھر پلٹیں گے اس کا شاید دولت والوں کو احساس نہیں یہ اس غریب سے پوچھو کہ جو اپنا گھر بیج کے بیٹی کو جہیز دیتا ہے رسول اللہ کے میلاد سے بچیاں روتی ہوئی جائیں گھروں کو اور تم اس پہ داد وصول کرتے پھر ہو تو سولہ بچیوں کی شادیاں کرنے کی گنجائش ہے تو رات کی تاریکی میں ان کے گھر میں ان کے لیے انتظامات کی رقم بھیج دیتے تو کتنا اچھا ہوتا کاش کہ اس رسمِ بد کا خاتمہ کیا جا سکے کتنے بیٹے ہیں کہ وہ فیکٹریوں میں اوبر ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم اپنی بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں اور کتنے بوڑے باپ ہیں پچھلے دن میرے پاس ایک بوڑا باپ آیا جس کی داڑی سفید تھی میرا ملنے والا ہے تو اس نے مجھے کہا کہ عزت دعا کریں میرا مکان فروخت ہو جائے تو میں بیسے اس کو آسودہ حال سمجھتا تھا تو میں نے کہا کیوں تو کہنے لگا کہ میں نے دو بیٹیوں کی شادی کی تھی تو کرز لیا ہوا تھا تو اب مکان بیچنا ہے تاکہ وہ کرز بھی اتر جائے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے تھوڑے سے پیسے بچ جائیں تو میں کسی بستی میں ایک چھوٹا سا کٹیا زندگی گزارنے کے لئے خرید سکوں باقی میرے دو یدین بیٹے ہیں تو وہ کمائی کریں گے تو اپنا مکان بنا لیں گے میں اس شخص کو ظالم نہ کہوں جس نے غریب کی بیٹی سے جہیز لیا ہے اس کے دل میں کوئی ترس نہیں آیا اس کو خوف نہیں آیا اللہ کا میں نوجوانوں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ تم نمازیں بھی پڑھتے ہو روزیں بھی رکھتے ہو سجدے بھی کرتے ہو لیکن اگر تمہاری شادی پہ غریب باپ اپنے گھر کا سارا اساساں لٹا دے اور تمہارا گھر بھر جاتا ہے اور تم خوش ہوتے ہو کہ بڑا جہیز آیا ہے لانت بھیجو ایسے جہیز پہ یہ تمہارے لئے اندن ہے دوزخ کا یہ فیصلہ کرو آج کی اس مجلس میں جن کی شادیاں نہیں ہوئیں وہ بھی فیصلہ کریں اور جن کو اللہ نے اولادیں دی ہیں وہ اپنے بیٹوں کے لئے فیصلہ کریں کہ ہم اپنے بیٹوں کے لئے کسی سے جہیز نہیں لیں گے اور اس رسمِ بد کا ہم عملی بائی کارٹ کریں گے معاشرے کو سوکھا کرو معاشرے کو عذیت میں مبتلا نہ کرو یہ بہت بڑی نیکی ہے ہے مشکل کام اللہ تعالیٰ اشار فرماتا ہے کہ یہ مشکل گھاٹی نہیں چڑھا اور مشکل گھاٹی کیا ہے کسی پھسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا غلام کو آزاد کرنا تو دورِ موجود کے اندر وہ بڑا باپ پھسا ہوا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور گھر کی دہلیس پہ بیٹیاں بوڑی ہو رہی ہیں اور بیٹوں والوں کے نخرے جو ہیں وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں کوئی ایک سو آدمی یا دو سو آدمی لے کر عملہ آبر جو رہا ہے بیٹی والے کے گھر میں اس کو بھی سوچ نہیں آتی اور باراتیوں کو بھی سوچ نہیں آتی کہ یہ ہم کیا کیا مت توڑنے جا رہے ہیں کاش کے معاشرے کے رشتے ہوئے زخموں پر کوئی مرہم رکھنے والا ہو اور ہماری معاشرہ ایک خوبصورت معاشرہ ترتیب پائے موسیقی